بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں درس جو دیتا ہے وہ امن کا دیتا ہے تو ہمارے مذہب نے کبھی نہیں سکھایا کہ ہم ٹیررزم کی طرف یا کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسرے کسی بھی انسان کو چاہے وہ کسی مذہب کا ہو اس کو تکلیف پہنچائیں تو بہتر سالوں میں جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے وہ جو زیادتی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ساری دنیا آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھئے وہاں چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں وہاں پر عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہاں بھوڑوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کچھ دنوں میں ہم جو کرفیو جو ایک سال سے یہ کرفیو کا سما ہے ہم صرف چند دنوں کرونا کی وجہ سے گھروں میں رہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم گھروں میں بند ہیں باہر نہیں نکل سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کشمیریوں کا سوچیں کہ وہ ایک سال سے علاج کے لیے باہر نہیں نکل سکتے کسی روزگار کے لیے نہیں نکل سکتے کسی بھی ضرورت کی چیز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس وقت پوری دنیا ان کو سپورٹ کرے اور ان کو ازادی دیں جو کہ ان کا ایک حق ہے ایک کچھ دنوں سے میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی ایک سیاہ فارم امریکہ میں مارا جاتا ہے ایک وائٹ کے ہاتھوں تو اس خبر کو تو بہت زیادہ اوجاگر کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اس لیے کہ وہ ایک امریکن باشندہ تھا یہاں پر اس سے کروڑوں زیادہ لوگ مر رہے ہیں بہتر سال سے مر رہے ہیں اور اب تو بہت شدت اختیار کر لیے انڈین فوج نے ان کو مارنے کے لیے تو کیا یہاں پر سب آنکھیں بند کر کے بیٹھیں میرا خیال یو این میں خالی قرارداد منظور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پہ آپ پیشرفت نہ کریں ہم بہت سخت الفاظ میں اس چیز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو خالی منظور نہیں بلکہ اس پہ عمل درامت ہونا بھی بہت ضروری ہے اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد